بھائیوں اور دوستوں کو ویڈیو بری لگی ہو ان سے میں شروع سے ہی معافی مانگ لیتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں یعنی دیکھیں لیکن میری ایک بات اپیل سمجھ لیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا تک کہ آپ آگے کت جان سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ایک کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو جیسے کہ آپ نے تھامنیل میں دیکھ لیا ہوگا کہ آئی کی ویڈیو کوئی ویلوگ بغیرہ نہیں ہے بیسیکلی آئی کی ویڈیو ہے جس بھائی کی آپ نے پکچر دیکھیا ہے پیچھے پاک ویلائی ویلوگ والے کے بارے میں آئے جا ہم باتیں کریں گے اور آپ کو لوگوں کو اس کی اصلیت دکھاؤں گا میرے پاس مکمل ثبوت ہیں اور اگر میری ویڈیو میں پروف نہ ہوا تو بے شک آپ ویڈیو کو ڈس لائک کر سکتے ہیں اور چینل کو بھی انسسکرائب کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور لازمی اینڈ تک دیکھنا تک آپ لوگوں کو پتا چل سکے اور پھر اس کے بعد ہی آپ ویڈیو کو ڈس لائک اور لائک جو بھی آپ کا فیصل ہوگا مجھے منظور ہو کچھ مہا پہلے آپ لوگوں کو شاید یاد ہی ہو کہ یہ ایک بندہ آپ میں بہت کچھ سکھا رہا تھا بہت کچھ سکھا رہا تھا علی ویر اور فیاض بھائی کو بھی بہت زیادہ اس نے ایکسپوز کیا علاکہ اس نے بلکل ٹھیک کیا تھا یہ اپنی دنگا پر ٹھیک تھا وہ لوگ عورتوں کو دکھا رہے تھے اور یہ اس نے یہ ایشو نکالا کہ عورتوں کیوں دکھا رہے ہیں بہت ٹھیک کا ان کو علاکہ آپ نے عورتوں کو پردے میں رکھنا چاہیے ان کو ان لوگوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن شاید آپ مزیدہ میری باتیں کرنے سے پہلے ذرا آپ اس کے خود کے موہ سے لکھ لی ہوئی تین چار پہ مہ کے پہلے کی یہ ویڈیو ہے وہ ذرا سن لی لیا اور جو باتیں یہ دوسروں لوگوں کو سکھا رہا ہے دوسروں کو سکھا رہا ہے وہ ذرا باتیں آپ سن لیں اور پھر آگے چلتی ہیں یہ بتاؤ کہ قرآن مزید میں کیا حکم ہے کہ ایمان والوں کے اپنے عورتوں سے کہہ دو کہ وہ پردے میں رہیں پردے کا حکم ہے نا اچھا ایک بات بتاؤ آپ تاریخ جمیل مولانا تاریخ جمیل کا جب بیان سنتے ہو تو وہ مطلب یوٹیوب پر وہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو وہاں پہ سنتے ہو وہ جب کہتا ہے کہ اپنے گھار والوں سے پردہ کرو اپنی جو عورتیں ہیں ان سے پردہ کرو تو آپ وہاں پہ تو لکھ رہے ہوتے ہو کہ بے شک بے شک بے شک وہاں پہ لکھ رہے ہوتے ہو نا بے شک بے شک تو جب میں نے اس ویڈیو میں کہا تو آپ کہہ رہے ہو کہ تم اپنی یہ بتاؤ کہ قرآن مزید میں کیا حکم ہے کہ ایمان والوں کے اپنے عورتوں سے کہہ دو کہ وہ پردے میں رہیں پردے کا حکم ہے نا اچھا ایک بات بتاؤ آپ تاریخ جمیل مولانا تاریخ جمیل کا جب بیان سنتے ہو تو وہ مطلب یوٹیوب پر وہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو وہاں پہ سنتے ہو وہ جب کہتا ہے کہ اپنے گھار والوں سے پردہ کرو جو عورتیں ہیں ان سے پردہ کرو تو آپ وہاں پہ تو لکھ رہے ہوتے ہو کہ بے شک بے شک بے شک وہاں پہ لکھ رہے ہوتے ہو نا بے شک بے شک تو جب میں نے اس ویڈیو میں کہا تو آپ کہہ رہے ہو کہ تم اپنی جی تو دوستو سن لی کیسے یہ پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں اسلامی پیاری پیاری اور دین پر چلنے والی قرآن و سنت عزیز سب دلیلیں دکھا رہا ہے اور ماشاءاللہ کتنا یہاں پر اچھا لگ رہا ہے بھائی لیکن اس وقت اس کے اندر ایک لالک تھا آپ نے آپ کو اچھا ثابت کرنے کا اور آپ کی اس کی ویڈیو دیکھیں یہ ذرا کلپ آپ پھر سے دیکھیں یہ ہے میری فیملی آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب کافی لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ کی شادی ہو گئے یا نہیں ہو گئی تو میری شادی جو ہے وہ دو سال پہلے ہوئی تھی دید دوستوں آپ نے دیکھا ذرا بھائی کے لئے کلپنگ ہونی چاہیے ذرا تالیاں آپ بھی کر دیں کیا خوب دوسروں کو دین پر لیاتے لیاتے اسلام کا مشبرے دیتے دیتے آپ خود ہی کہاں چلے گئے وہ بھائی حیرت ہو رہی ہے یار تو ذرا آپ بھی کلپنگ کر دیں بھائی کے لئے مجید میں کیا حکم ہے کہ اے امان والوں کے اپنے اردو سے کہہ دو وہ بردے میں رہے ہیں بردے کا حکم ہے اب تو یہ علی ویر اور فیاض بھائی کی پیروی کرنے لگایا ان سے بھی بلکہ دو قدم آگے چلا گیا ہے پہلے تو اس نے دادی پہلے تو اس نے دادی جان کو لایا لیکن وہ بزرگ بھائی نے تھے ٹھیک ہے لایا اس نے ٹھیک کیا اچھا کیا اپنی دادی کو دکھا رہا ہے ان کی زندگی دکھا رہا ہے ٹھیک کیا لیکن اب اس کی یہ وائف کیا بندہ کہے اس کی اب گھرت کدھر گئی ہے دوسروں کو گھرت جگاتے جگاتے ہیں اپنی گھرتی کھو بیٹھا ہے بھائی سب پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتا کچھ عزت بھی ہوتی ہے کچھ اپنے عزت کا بھی خیال رکھو ٹھیک ہے یہاں پر view آ رہے ہیں پیسے آ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہر چیز پیسے ہی نہیں ہوتا بھائی کچھ عزت بھی ہوتی ہے تو اگر آپ بڑا نہ مانیں تو کچھ اپنی عزت کا بھی خیال رکھیں بھائی تو ابھی یہ اور نہیں ہے ایک اور کلپ دیکھئے تو پھر اس کے بعد آپ پھر اپنی ویڈیو کی طرف واپس آتے ہیں زرہ کلپ آپ منعظہ فرمائیں بھئی ہم جا رہے ہیں کیلے لینے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ یہ ویڈیو اور پوری بائک پر وہ ویڈیو گزار دیں گے پوری بائک پر ہی وہ کامرا بس آگے روڈ سے وہ کامرا ہلتا جا رہا ہے ہلتا جا رہا ہے اور جب کیلے لے کے وہاں سے لیں گے اور وہاں پھر کہہ دیں گے کہ بھئی خدا حافظ گلتیاں نکالتا تھا کہ یہ آپ کے لے لینے جا رہے ہیں اب ہم بیٹھ کے لینے جا رہے ہیں آپ چھوٹی لینے جا رہے ہیں وہ لینے جا رہے ہیں تو اب یہ خود کیا کر رہا ہے آپ گھر میں گھس ہویا ہے یہ پھر ان کے جیسے ہی بڑھ گیا ان کو استاد سمجھ لے یا شکیر سمجھ لے جو بھی سمجھ جائے ان سے سیکھ کر یہ پھر گھر میں گھس گیا ورسے کی کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں کوئی وہ دکھا رہا ہے کچھ بھی نہیں دکھا رہا بھائی اس نے اپنے پہلے دادی کو پکڑے رکھا پھر آپ بیوی کو پکڑ کر لے کر آگیا ہے اب ٹھیک ہے لاکھوں میں بیو جا رہا ہے معاملہ سیٹ ہے پیسے آ رہے ہیں سب کوئی ختم ہے عزت جائے بھار میں میرا ایک پیغام ہے پاک ویلیج ویلوگ مطلب فروز بھائی کے نام بھائی پیسہ سمالنا بہت ہی احسان ہے پیسہ کمانے کے اور بھی طریقے ہیں لیکن عزت سمالنا بہت ہی مشکل کام ہے اگر آپ خود بھی آتے رہے ہیں لوگ آپ کو اتنے ہی پیار دیں گے آپ کی اتنی عزت کریں گے یہ نہیں کہ آپ اپنی بیوی لے آئیں اپنی دادی لے آئیں تو پھر آپ کو زیادہ شورت مطلب تو دوستو باتیں تو اور بھی تھیں آپ لوگوں سے کرنی ہے اس کے بارے میں لے کرنا یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک جیجی اجازت اپنا خیال رکھئے اور چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور ایک کمنٹ کر کے بتا دیں انسٹرگرام کی لنک دسکرپشن میں آئے تو جا کر مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر دیں تو تب تک جیجی اجازت اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ